اسلام علیکم ویورس پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اویرس یہ کالا گسر ہے تقریباً پانچ سے سات کلو کے درمیان تک کے سائز کے دانے ہیں گوشت اس کا وائٹ ہوتا ہے یہ بھی بہترین مچھلی ہے نو سو رپے فی کلو کے حساب سے بلکل زندہ کنڈیشن کمال تھا اس کے ساتھ ہی رکھی امروز فش تھی جو ساڑھے چار سو رپے فی کلو کے حساب سے کالا گسر نو سو رپے فی کلو کے حساب سے امروز فش ساڑھے چار سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے لائک شیئر بلک کند ہے ایک سے سوا کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے تھے لات کا مال تھا فریش اور ہلکا مال مکس تھا چار سو رپے فی کلو کے حساب سے اویرس وائٹ کند کے ریٹ میں بھی کافی اضافہ ہو گئے تقریباً سو رپے فی کلو تک اضافہ ہو گئے ایک دن پہلے تک آٹھ سو رپے فی کلو تک جو زندہ کنڈیشن کا مال تھا وہ فروقت ہو رہا تھا آج جو دور سے شکار کے مال تھا نو سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ سارم کے ریٹ میں بھی سو رپے کا اضافہ ہوا کچھ دن پہلے تک چار سو میں فروقت ہو رہی تھی آج پانچ سو رپے فی کلو کے حساب سے ہیرہ کا ریٹ جو ہے وہ کچھ بہتر تھا کل جو بالکل دور کا مال تھا وہ گیارہ سو رپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے سو رپے تقریبا ساڑھے بارہ سو فی کلو تک جو بالکل فریش کنڈیشن کا مال تھا وہ فروقت ہو رہا تھا لیکن آج سو رپے کا ریٹ مارکٹ کے اندر جو فریش کنڈیشن کا مال تھا وہ چودہ سو رپے فی کلو تک فروقت ہو رہا تھا اس کے لیویرسی یہ لائنر ہیرہ ہے تقریبا آدھا کلو سے تین پاو آٹھ سو گرام کے دانے ہیں کچھ دن پہلے یہ بھی ساتھ سو سے ساڑھے ساتھ سو میں دستیاب تھا اس کے ریٹ میں بھی سو سے ڈیٹھ سو رپے کا اضافہ ہو گیا فریش کنڈیشن کا یہ مال تھا ساڑھے آٹھ سو رپے فی کلو کے حساب سے لائنر ہیرہ اس کے لیویرسی یہ دندیا فیشے چار سو گرام کے سائز کے دانے اس نے اوپر رکھے ہوئے اس کے نیچے دو سو سے دائی سو گرام کے دانے بھی اس کے اندر موجود تھے اور چھانٹنے کی اس میں اجازت نہیں تھی پوری لارڈ پرچیز کرنے کا ہی مطالبہ تھا ان کا اور چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے نیچے دو سو گرام تک کے سائز کے دانے تھے اور اوپر چار سو گرام سے آدھا کلو کے سائز کے دانے تھے چھ سو رپے فی کلو کے حساب سے اب ارس امید ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے